اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض ڈوگر ایڈوکیٹ اپنے یوٹیوب چینل لیگل اپینین بائی فیاض ڈوگر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیسے ہیں سب لوگ خیر یہ سی ہیں ٹھیک ہیں ناظرین آج ایک نیا معلومتی قانونی ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے عدد کے مطلق کہ عدد جو ہوتی ہے وہ کتنا عزتہ گزارنی ہوتی ہے اور عدد کے دوران اگر کسی کا شہر فوت عورت کا شہر فوت ہو جائے تو کیا وہ وراثت کی حق تار ہوگی یا نہیں اس بارے میں آج بات کریں گے اور خاص کر جو عامر لیاقت حسین کا جو ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی اور ان کی ایک بیگم ہے دانیا ملک جنہوں نے ڈیووز کا دعویٰ کیا ہوا تھا کیا وہ بھی عامر لیاقت کی وراثت کی حق تار ہے یا نہیں ہے اس بارے میں آج ہم تفصیلی بات کریں ناظرین عدد کے پیچھے جو اسلامی نظریہ ہے جو اسلام میں عدد گزارنے کا جو بنیادی نظریہ ہے اس کی وجہ کہہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حسول کے ہر تعلیم میں ہر حکم میں حکمت عملی ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت عملی ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی عدد کے پیچھے جو حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ عددت گزارنا اس لیے ضروری ہوتا ہے عورت کے لیے بیوہ ہو یا وہ اطلاق یافتہ ہو کہ کیا وہ اپنے شہر سے حاملہ تو نہیں تھی تین مہینے یا تین جو ہے وہ اس کے کہتے ہیں تین مہواری کے تین جو ہے پہر جو ہیں اس تک عددت گزارنے ہوتے ہیں ان تین مہینوں میں میکسیمم جو نائنٹی ڈیز ہیں ان میں کنفرم ہو جاتا ہے کہ بی بی حاملہ ہے عورتی یا نہیں ہے تو اس صورت میں عددت گزارنا جو ہے بھی لازمی قرار دیا گیا ہے ہاں اگر شادی ہوئی ہے عورت کی اور وہ رکستی نہیں ہوئی اس کی تو اس صورت میں عددت گزارنے کی صورت نہیں ہے اس صورت میں عددت نہیں ہے عددت اس صورت میں ہے کہ جب شادی ہو گئی ہے اطلاق رکستی بھی ہو گئی ہے اور اس میں اطلاق بعد میں اطلاق بھی ہو اس صورت میں عددت گزارنا جو ضروری ہوتا ہے عورت کے لیے اب بات کریں گے کہ عددت کی دوری اگر شہر فوت ہو جائے تو کیا سورتحال ہوگی ایک تو ہے نا کہ عدت گزارتی ہے عورت کے شہر فوت ہو گیا پھر سوہ بشاہ ایک رخشتی ہو یا نہ ہو شہر اگر فوت ہو گیا تو دونوں صورت میں عدت گزارنی پڑے گی ایک صورت ہوتی ایک طلاقی صورت میں عدت گزارنا طلاقی صورت میں اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور اس کی عدت کی دوران جو ہیں ابھی عدت ختم نہیں ہی تھی تو اس کا شہر فوت ہو گیا تو وہ براسط کی حق دار ہوگی شریعت کے مطابق جتنا بھی اس کا حصہ بنتا ہے اگر صاحب اولاد ہے تو آٹھمہ حصہ اگر اولاد نہیں ہے شوہر کی تو پھر چوتھا حصہ اس کی جوہے وداست کا اپنے شوہر کی کا حق دار ہوگی اور اطلاق موثر کب ہوتی ہے اطلاق موثر ہوتی ہے تر گزارنے کے بعد اگر فرض کریں عدالت سے بھی کھلا لی ہو تو اس کے لیے بھی نائنٹی ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے عدالت ڈگری کے ایک کوپی یونین کونسل مطلقہ جہاں پہ ریجسٹر ہوتا ہے وہاں بھی جواتی ہے وہ یونین کونسل تیس تیس دن کے تین نوٹس دیتی ہے فریقین کو صلاح کروانے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد جب تین نوٹس کے بعد بھی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں ہوتا ریجوع نہیں ہوتا تو طلاق موثر سرٹیفکیٹ جو ہے طلاق کا وہ جاری کرتی ہے یونین کونسل then طلاق جو ہے افیکٹیو ہوتی ہے کنفرم ہوتی ہے طلاق جو ہے موثر ہو جاتی ہے اب بات کریں گے ڈاکٹر آمد لیاکر حسین صاحب کی ڈاکٹر آمد لیاکر حسین صاحب جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے ریسنٹلی ان کی ایک اہلیہ جو تیسری بیوی شادی کی تھی دانیا ملک سے جو غالباً لودھاں کی رہنے والی ہے اس کے ساتھ تو جو ہے آمد لیاکر حسین صاحب کے اختلافات چل رہے تھے اس نے بیوی نے دعویٰ بھی دائر کا رکھا تھا خلا کا کوٹ میں وہ ابھی انڈر ایڈیوڈیکیشن تھا انڈر پروسس تھا زیرے سمار تھا ابھی فائنل اس کا ڈیسیجن نہیں ہوگا تھا اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا تھا تو اس صورت میں آمد لیاکر حسین صاحب ہوت ہو گئے ہیں ابھی تو ان کی طلاق ہوئی نہیں ہے اس صورت میں تو وہ ہر طرح کی حق دار ہے براسط کی ہر طرح سے حق دار ہے کیونکہ ابھی ان کی طلاق ہوئی ہی نہیں تھی اب ان کا ایک بیان آرہا ہے میڈیا کے کہ ہماری جو ہے وہ رازی نامہ ہو گیا تھا میرے شوہر کے ساتھ دانیہ ملک کا جو پیان آرہا ہے اور میں ہم نے رجوع کر لیا تھا وہ بہتان قریب میرے پاس آنے ہی والے تھے کہ اس طرح پہتا ہو گئے رجوع کے مطلق جو قرآنی حکمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریع حکمات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر دل میں صرف محبت پیدا ہو جائے دونوں کے طلاق دے دی ایک نوٹس لے دیا یا ابھی عددت پوری نہیں ہوئی اور دونوں کے درمیان میاں بی بی کے دل میں محبت ایک دوسرے کے لئے دل میں محبت پیدا ہو جائے صرف ایک دوسرے کے لئے چاہت پیدا ہو جائے تو اس صورت میں میرے جوت سبر ہوگا طلاق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر یہ کہ ابھی اس کی طلاق ہوئی نہیں تھی طلاق پرد کرتا عدالت سے ہو بھی جاتی تو بھی عددت کے جو ہے وہ گزرنائے تک وہ وراست کی حق دارتی اگر عددت پورانے کے دوران بھی آمر لیاکسن فوت ہو جاتے تو وہ اپنی شہر کی وراست سے حصہ دارتی ایسا سوشل میڈیا بھی بہت ساری باتیں چاہتی ہیں کہ وہ وراست کے لئے جو اینا حصے کے لئے یہ کریں گی وہ کریں گی ٹرامے باریکار دیا تو ایسا نہیں ہے اس کو کچھ چیز کوئی بھی ٹراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ وراست کی قانونی طور پر بھی شریع طور پر بھی حق دار ہے یہ تھا ناظرین امراض کا ٹوپک امید آپ کو اچھا لگا ہوگا ناظرین اگر ٹوپک اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک زور کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ کا صرف یہی دوارہ میری میرے لئے آپ کی طرف سے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کا کوئی قانونی معاملہ ہو اس ٹوپک سے مطلق کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھے ویڈیو کر سکتے ہیں ویڈیو کا نمبر میرا ڈسکرپشن میں دیا ہوگا مجھے کال کر سکتے ہیں کوئی مزید کوئی اور قانونی مشوال لینا چاہیں تب بھی آپ مجھے ہما وقت کال کر سکتے ہیں میں آپ کی سرز کے لئے ہر وقت آگے لئے بلے نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ